بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم start is the name of Allah who is most merciful and beneficent we welcome you in the fourth video session of Islamiyat this is week number 5 and today's topic is Jihad it is from unit number 2 faith and worship and of the unit number 2 it is chapter number 5 namely Jihad first you will understand what is Jihad Jihad ہوتا کیا ہے Jihad 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 کا لفظ Jihad سے نکلا ہے عربی زمان میں اس کو Jihad کا لفظ سے اس کی کیا ہے ماخذ ہے اور کیا ہے اس کا عربی زمان میں اس کو Jihad کا جاتا ہے جس کے مطلب ہے کوشش کرنا to try کرنا یا پھر کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق کی سربلندی کے لیے اپنی جسمانی اور اپنی دماغی اور اپنی مالی قوت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کیا کہتا ہاتا ہے Jihad کہلاتا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس جو اسلام دشمن ہیں ان کو کیا ہے ان کی جو چالے ہیں ان کو ناکام بنانا اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کو قائم کرنا یہ کیا کہلائے گا آپ کے لیے Jihad کہلائے گا اچھا Jihad کی Jihad کی قرآن و عدیث کی روشنی میں Jihad کی اہمیت کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے The importance of Jihad You can find this chapter on the page number 31 You can find this chapter on the page number 31 Okay Jihad کا لفظ کے معنیے کیا ہوتا ہے To try Okay Significance The importance of Jihad can be God from the following verse آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے اس ان آیات سے Jihad کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے گوشت کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا اچھا Holy Quran میں آپ کے پاس ایک ورس ہے O Prophet urge the believers to all اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوبارہ یہ کہا گیا ہے And fight them until persecution is no more And religion is all from Allah اور کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین مکمل طور پر اللہ کے لئے ہو جائے یعنی کہ فتنہ و فساد جو کافروں نے کھڑا کیا ہوا ہے یعنی کہ نون مسلم نے جو فتنہ و فساد کھڑا کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے اور اس طرح کہ دین دین ہر طرف اسلام کا دین غالب آ جائے ہر جگہ نافذ ہو جائے پرسیکیوشن کا مطلب اس ورس میں جو پرسیکیوشن کا مطلب ہے پرسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ورس نمبر ٹو میں تیٹی فرس میں پرس نمبر ٹو میں پرسیکیوشن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ظالم یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم اوکے ناو جہاد کے بارے میں ایک اور ورس میں آیا ہے کہ حضور اکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدین کے بارے میں مجاہدین کو ایک خوشخبری سنانے کی بات کی گئی ہے ان کو یہ خوشخبری دینے کو کہا گیا ہے اچھا اب مجاہد ہوتے کونس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو جنگ سے جو لوٹ کر صحیح سلامت لوگ اپنے گھر کو آ جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے غازی کہا جاتا ہے جنگ کرنے والوں کو جہاد میں حصہ لینے والوں کو مجاہد کہا جاتا ہے جو لوگ جہاد میں حصہ لیتے ہیں ان کو مجاہدین کہتے ہیں اور جو جہاد سے صحیح سلامت جہاد کر کے صحیح سلامت اپنے گھر آ جائے ان کو کیا کہتے ہیں غازی کہتے ہیں اکی غازی کہا جاتے ہیں اور جو لوگ جہاد جو جہاد کرتے ہوئے جنگ میں کیا ہو جائیں شہید ہو جائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو شہید کہا جاتا ہے اچھا شہیدوں کا بہت مرتبہ بہت کیا ہے بہت بلند ہے ایک شہید 72 مسلم یعنی کہ 72 آپ کے پاس جو لوگ جہانم میں جائیں گے 72 جہانمیوں کو ایک شہید جنت میں لا سکتا ہے جو لوگ جہاد میں حصہ لیں گے once the holy prophet was asked which action is the most excellent ایک مرتبہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے کیا ہے افضل ہے انہوں نے آنسر کیا تو سوئر ایلیگنس تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے تو انہوں نے تو سٹرائیف the way of Allah اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اوکی اب جہاد کی مختلف اقسام ہیں جہاد کی مختلف اقسام ہیں اپنے گھر باہر کو چھوڑ کر جہاد کی طرف جنگ کی طرف جانا اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جانا اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کے لئے اور اسلام کے لئے جگ کرنا اور حق کی بات کرنا تو ایک جہاد ہے لیکن جہاد کی اور اقسام بھی ہے اور اور طریقے میں جو لوگ حصہ لیں اور طریقوں سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے ان طریقوں کو ہمیں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ یہ سنیئے ہمارے چاہتے ہیں پیج نمبر ثرٹیتو پیج نمبر تیون okay now various forms of jihad jihad کی various forms ہیں بہت ساری forms آپ کے پاس جہاد کی موجود ہیں there are various forms of jihad to strive and obey the commands of allah to spread this message by words of mouth by using one's wealth okay اللہ تعالیٰ کے حکام کی تکمیل کے لیے زبان مال علم یا ہتھیار سے کوشش کرنا جہاد کی مختلف اقسام ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک ورس موجود ہے those who believe and fled جو لوگ ایمان لائے اور fled کا مطلب ہجرت کی and a stroke heart in allah's way اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی their property and their lives اپنی جان و مال کو قربان کرتے ہوئے they are much higher in the rank with allah وہ کیا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی افضل درجے پر فائز ہیں and those two are achievers اور یہی لوگ ہیں جو کہ مراد پانے والے ہیں مراد پانے سے مراد جو کہ کیا ہے جن کو سچا راستہ جن کے سامنے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے واضح ہوتا اور ان کی تمام تر خواہشات کیا ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں آپ لوگوں نے last chapter میں یہ پڑھا ہے کہ جو آپ کے پاس last chapter سے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ جو لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک مجاہد بھی ہوتے ہیں مجاہدین کی دعائیں بھی بہت جلد قبول ہوتی ہیں جہاد with sword اچھا now we are moving towards our forms of جہاد there are five forms of جہاد first we are refining you the first form of جہاد اوکے اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ words ہیں جن کی ملنگ ہم آپ کو بتانا چاہتنا ہے اس چارف کو مطلب ہوتا ہے محنت کرنا اور محنت کرنے کے لفظ یعنی اس چارف کا words یہاں پہ کس کانٹیکس میں لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں محنت کرنا commands ہکم لے نا اور فلیٹ فلیٹ میرے کیایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شریف مینز میند کرنا اور to work hard commands commands means order یا پھر کوئی حکم نینا یا پھر ان کو اپنی طرف سے کچھ بتانا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے ان کو گائٹ کرنا کسی بھی بار میں یا پھر کسی بھی طریقے سے اپنے حکامات کے ذریعے ان کو کیا کرنا بتانا کہ اب کس طرف کس داریکشن میں ان کو موف کرنا ہے فلیو فلیو منز اورنا to move from one place to another یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر جانا یا پھر ہجرت کر جانا اور migration migration کے مطلب بھی یہ ہوتا ہے ہجرت کر جانا اور to move from one place to another these both words have same meanings now we are moving جہاد with sword جہاد جہاد with sword means کیا کرنا تلوار کے ذریعے جہاد کرنا سیف کو اردو میں سیف کی منز ہوتے ہیں جہاد with sword سیف کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ تلوار سیف کے مطلب basically تلوار کے ہوتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے اپنا کیا کرنا اپنا جہاد کرنا یہ جہاد کی سب سے افضل ترین اقسام میں سے ہے کہ کیا کرنا اپنی it is Arabic means word in order to define اسلام اسلام کو نافذ کرنے کے لئے اسلام کے دفاع کے لئے تلواروں کی ذریعے کیا کرنا جہاد کرنا اوکے اور یا پھر ان سے جنگ کرنا قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے surely اللہ loves those who fight in this way in the franks was a firm and compact wall جو اللہ تعالی کی راہ میں سببستہ ہو کر جہاد کرے یا یا اور اس کی راہ میں اللہ تعالی کی راہ میں اور جہاد میں کھڑے ہو جائے سیسا پلائی کی دیوار بن کے compact wall ایک سیسا پلائی کی دیوار سے compact wall کو سیسا پلائی دیوار ہمیں کہا جاتا ہے سیسا پلائی کی دیوار مطلب وہ دیوار جو کہ ٹوٹ نہ سکے وہ دیوار جو کہ کیا ہو بہت زیادہ مضبوط ہو بہت مضبوط دیوار یا پھر the wall which cannot be moved وہ دیوار جو کہ اپنی جگہ سے بلکل ہل نہیں سکتی اسی طریقے سے اللہ تعالی کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط طریقے سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے حتیٰ کہ ان کی جان کیوں نہ چلی جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتے اسی طریقے سے ان کو compact wall یعنی کہ سیسا پلائی کی wall سے کیا گیا ہے تشبید ہی گئی ہے جہاد بن wealth اپنی مال کے ذریعے کیا کرنا جہاد کرنا ان مجاہدین کو ان جہاد کرنے والوں کو کیا کرنا ان کی equipments فراہم کرنا جہاد بن wealth میں آتا ہے جہاد بن wealth جہاد بن wealth جہاد بن مال اس کو اس طریقے سے بھی ریفائن کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان وہاں پہ نہیں جا سکتا ہے جنگ کے مدان میں نہیں جا سکتا حجرت migration کرکے وہ اسلام کے لئے نہیں لڑ سکتا تو وہ کیا کر سکتا ہے اپنے مال ان کو مجاہدین کو فراہم کرکے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے اچھا اس صورت میں وہ مجاہدین کو فراہم کریں گے کیا چیز عامز میں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی وہ تمام تر چیزیں جو کہ مجاہدین کو لڑنے میں کیا دے گی لڑنے میں آسانی مہیا کرے گی یعنی کہ ان کو کیا کریں ان کو وہ دے دیں بندوق وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اس کے اندر وہ تمام تر لڑائی کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ایک مجاہدین کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جنگ کے دوران یا پھر جنگ نہ بھی ہو تو ان تمام تر چیزوں کے دوران جو وہ جنگ کریں گے اسلام سے لڑنے کے لئے یہ کیا ہوگا آپ کے پاس یہ ہوگا جہاد بن مال اچھا اس کے اندر ان لوگوں کو یعنی کہ مجاہدین کو عامز یعنی کہ بندوق و ہتھیار فرام کرنے کے علاوہ وہ تمام تر چیزیں بھی مہیا کریں جو کہ ان کو وہاں پر جنگ کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ پیسہ ہو گیا مختلف ضروریات زندگی جو چیزیں ہیں ان کو کیا کریں وہ فرام کریں اچھا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ جہاد کرنے کے لئے جائیں گے تو ان کے پیچھے ان کے گھر والے موجود ہوں گے تو اس صورت میں وہ کیا کریں وہ اپنے مال کے ذریعے ان کے گھر والوں کی کیا کریں ٹیکیا کریں ان کے گھر والوں کی حفاظت کریں ان کے ساتھ کیا کریں حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ بھلائی کریں یہ کہ آ جاتا ہے جہاد من مال میں اچھا اب یہاں پہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان نے کسی راضی کو جہاد کے لئے کیا کیا راضی کیا it is as if he has fought the جہاد اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس نے جہاد کیا as the one who has taken care of his family اور اس کے پیچھے اس مجاہد کے پیچھے اگر کسی نے اس کی فیملی کا خیال رکھا he has fought the inner اور وہ بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اس نے بھی کیا کیا اس نے بھی جہاد کیا اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا اس کی فیملی کی حفاظت کر کے جہاد من knowledge اچھا آپ لوگوں کو ایک کہانے کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ ایک مجاہد جو ہے وہ کسی دوسرے country میں گئے اس کے لئے اسلام کی دفاع کے لئے وہاں پہ گئے اب وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے اس country کے جو لوگ تھے یہ different countries کا کام ہوتا ہے جس طرح یہاں کہ اگر اسپائے دوسرے ملک جاتے ہیں اسپائے کا مطلب جاسوس جاسوس دوسرے ملکوں میں ایک ملک کے جاسوس دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں یہ بتا کرنے کے لئے کہ وہاں پہ آیا ہمارے ملک کے لئے کیا سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ تمام سے چیزیں اپنے ملک کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اور ہمارے ملک میں یہ یہ کام یہ غلط سرگرمی ہو رہی ہے اور اس کو کیا کرنے چاہیے اس کی روک دھام کرنے چاہیے مرنہ کیا ہوگا مرنہ یہاں پہ کچھ غلط ایکٹیوٹیز میں بلابس ہوں گے تو یہاں کا کیا ہوگا یہاں کا امن و سکون برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ایک ملک کے جاسوس دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور انہی ان جاسوسوں کو ہی مجاہد کہا جاتا ہے ان جاسوس کو بھی مجاہد کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے کیا کر رہے ہیں دوسرے ملک میں دوسری ملک کی فوج کے درمیان رہ کے دوسرے ملکوں کی لوگوں کے درمیان رہ کے وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے خلاف سازشوں کو اور راس کو کیا کر رہے ہیں پتہ کر رہے ہیں وہ اپنے کنٹری کو بتاتے ہیں جس سے کیا کرتے ہیں یہاں پہ کنٹریز پرپیرڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ایک کہانی پڑھ سکتے ہیں غازی اچھا اس کہانی میں ایسا یہ بلکل سچے واقعات پر مبنی ایک کہانی ہے اس کہانی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غازی وہ جو انسان جو ہے وہ جو جہاد کرنے کے لئے مجاہد دوسر ملک میں جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ اس کنٹری کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوسر ملک کا جاسوس ہے اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے گھر پہ کیا کرتے ہیں پوجھ آ جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لئے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے ساز و سامان چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے وہ کیا کرتا ہے وہ دوسری طرف بھاگتا ہے وہ دوسری طرف جب بھاگتا ہے اور اپنی کئی اور پناہ لے لیتا ہے اچھا یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مالی مدد کہاں سے مل سکتی ہے اور ان کو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اپنے ملک سے چکھا کے بیجی جاتی ہیں اور دوسرے ملک میں رہ کے اب جبکہ اس کو مال کی ضرورت ہے وہ کہاں سے خریدے گا اپنے لئے آمز اپنی حفاظت وہ کیسے کرے گا وہ تمام تر دوسری اشیاء وہ اپنا کھانا کیسے کھائے گا اپنی تمام تر ضروریات وہ کیسے پورا کرے گا اب آمز کہاں سے خریدے گا اپنی حفاظت کے لئے یا دشمن پر حملہ کرنے کے لئے ان تمام تر چیزوں کے لئے اب اس کو پیسے چاہیے تو وہ پیسے کہاں سے لے گا وہ تمام تر پیسے وہ ان لوگوں سے لے گا جو دوسرے ملک میں رہ کے ہمارے ملک کے کیا ہوں گے ہمارے ملک کے لئے اچھا سوچتے ہوں گے ہمارے ملک کے خیر خواہ ہوں گے اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے مال جو ہوتا ہے ایسے صورت میں وہ اس مجاہدین کو ان اسپائے کو جاسوس کو مال فرام کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اچھا جہاد with knowledge we are coming to our next form of جہاد جہاد with knowledge یہاں پہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہاد اپنے علم کے ذریعے جہاد کہنا اچھا جہاد میں مال میں یہ ایوالی example بھی آ سکتی ہے کہ اگر کسی کسی دوسرے ملک کے جاسوس کو جیسے کہ let's suppose یہاں کے جاسوس کو اگر کسی دوسرے ملک میں کیا پڑے ذہنے کے لیے یہ جگہ میسر نہ ہو جیسے کہ اگر وہاں پہ پولیس آ گئی ہے اور اس کو وہاں سے کیا کرنا پڑا ہے رجرت کرنی پڑی ہے migration کرنی پڑی ہے اور وہ کوئی پیسوں کا بندوباس اس کے لیے کر دے اور اس کو کیا کرے اپنا کوئی گھر اس کے لیے رہنے کے لیے کیا کر دے فرام کر دے یہ تمام تر چیزیں اس نے کیا کیا دوسرے بندے نے کیا کیا اپنے مال کے ذریعے اپنے پیسے کے ذریعے اس مجاہد کی اس جہاد کرنے والے کی کیا کیا مدد کی ہے تو وہ کیا ہوا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہوا ہے کس کے ثروع اپنے مال کے ثروع اسی کو جہاد بن مال کہتے ہیں کہ اپنے مال کے ذریعے اس نے کیا کیا ایک مجاہد کی ایک جہاد کرنے والے کی کیا کی مدد کی اس طرح اس نے جہاد میں حصہ لیا جہاد with knowledge اچھا evil disturbance rebellions are born in the world due to the ignorance دنیا میں شر جہالت کے اندیری کی وجہ سے پھیلا ہے ٹھیک ہے let's suppose یہاں پہ جو پہلے بہت زیادہ last وغیرہ جو ہو جائے کرتے تھے وہ کس وجہ سے ہوتے تھے وہ اس وجہ سے ہوتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے صحیح knowledge نہیں ہوتی وہ اسلام کی جو knowledge ہے اس کو غلط طریقے سے کیا کرتے ہیں غلط طریقے سے لوگوں کو define کرتے ہیں اور ان کا mind کیا کرتے ہیں fresh کرتے ہیں اسلام یہ اس بات کی بالکل تائید نہیں کرتا ہے یہ اسلام میں بالکل کیا ہے نفی ہے اس بات کی کہ وہ کیا کریں نہاق مسلمانوں کا یا پھر نہاق مسلمانوں کی یا پھر معصوم جانوں کی معصوم کی معصوم کی جانوں کو ختم کیا جائے یا پھر ان کی جانوں کو لے لیا جائے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھے لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں یا پھر ان کے جو دماغ ہے اس کے اندر اسلام کا صحیح طریقے سے صحیح definition ان کی موجود نہیں ہوتی وہ غلط طریقے سے منوپلیٹ کرتے ہیں اسلام کی ویڈنگ کو اور اس کو کیا کرتے ہیں اس کو جہاد کے لئے جسے دوسرے بندے کو رازی کر لیتے ہیں حالانکہ اس کے کیا ہوتی ہے بلکل منافی ہوتی ہے لوگوں کی ناہنگ جان لینا بلکل اسلام میں یہ کیا ہے منع ہے تو اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو کیا دی جائے لوگوں کو تعلیمات دی جائے اس کے یہ جہاد بن مال میں جہاد بن نالج جہاد بن نالج میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اسکولرز جو کہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو کیا کرتے ہیں لوگوں کا دیماغ لوگوں کی دیماغ کی گریں کھول دیتے ہیں لوگوں کو کیا کرتے ہیں سری نالج کی طرف راکب کرتے ہیں اکی علم کے ذریعے جہالت کی تاریخی کو دور کرنا اسلام کی تبلیغ کرنا جہاد بن نال کہلاتا ہے ناؤ اللہ اللہ سب سے اشاد ربانی ہے invite all to the way of the Lord with wisdom اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیت کے ساتھ بلائیے and argue with them in the way that they are best and the most gracious اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے یعنی کہ دلائل کے ساتھ دلیل کے ساتھ گفتگو کیجئے now we are اچھا now امام ابو بکر رضی رحمت اللہ علیہ in his book احکام القرآن says اپنے بک احکام القرآن میں فرماتے ہیں in every muslim's duty یہ ہر مسلمان کی duty ہے that he must understand what is right and thoroughly for the victor of islam victory of islam کے وہ کیا کرے وہ علم حاصل کرے اور اسلام کو سرف کرے اور اسلام کے رامے اپنے علم کو کیا کرے use کرے اسلام کی تبلیغ کرے and on again all the knowledge as for to fulfill the duty of defense and propagate the truth and repel any attack against islam اور کیا کرے اور وہ تمام تر علم حاصل کرے جس کی کیا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے ذریعے اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ کرے this is a jihad or struggle or true knowledge which is duty of learned and well informed اور دین کی مدافعت کا کام سر انجام دے سکے یہ علم یعنی کہ اسلام کو صحیح طریقے سے اسلام کو صحیح طریقے سے پھیلا سکے اسلام کی صحیح knowledge کو صحیح طریقے سے پہلا سکے یہ سب کیا کہلاتا ہے جہاد جہاد with knowledge یعنی کہ جہاد یہ آجائے گا جہاد علم ہے now we are moving towards our next جہاد جہاد with tongue یعنی کہ زبان کے ذریعے جہاد کرنا اس کے اندر وہ تمام تر لوگ آجاتے ہیں جو کہ اپنے زبان کے ذریعے لوگوں کو کیا کرتے ہیں اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے اسلام کا صحیح طریقے سے پرچال کرتے ہیں اسلام میں حق بات کو اور سچی بات کو کہنے کا شعور دیا ہے اور ہم غلط بات نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں منع ہے اسلام میں صرف سچی بات کو کہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر وہ تمام تر لوگ جو کہ حق اور سچ بات کہنے جس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت خاموش رہتے ہیں اگر تو وہ کیا ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں میں نے آپ کو ایک لاسٹ لیکچر میں ایک اگزامپل دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ کیا کرتے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام کی قوم جب ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سیٹے دی کو مچھلیاں نہ پکڑا کریں اپنی تجارت اکام یا اپنا کاروبار اکام نہ کیا کریں تو وہ کیا کرتے تھے وہ سمندروں کے گیت بڑے بڑے گھڑے کر دیا کرتے تھے جس کے اندر آکے مچھلیاں پھر جائے کرتی تھیں اور وہ سنڈے کو آکے اٹھایا کرتے تھے اس کو سنڈے کو آکے اٹھایا کرتے تھے اور ان کے مطابق ہم نے کبھی مچھلیاں پکڑی ہیں سنڈے کو پکڑی ہیں لیکن انہوں نے اس کا انتظام کب کیا ہوتا تھا انہوں نے انتظام سیٹے دی کو ہی کر دیا ہوتا تھا جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سیٹے دی کو اس طرح کی کوئی اکٹیوٹیز وہ نہ کریں اور وہ تمام طرح لوگ جو کہ اس وقت بلکل خاموش رہے جو کہ جنہوں نے ان کو نہیں روکا کہ وہ یہ کام نہ کریں ایڈ دی انڈ جب ان کے اوپر عذاب آیا مشلے پر پکڑنے والوں کو کہ وہ ان کی شکل منذروں میں منذروں کے شکل میں ان کی شکل change ہو گئی تھی منکیز کی شکل میں ان کی شکل change ہو گئی تھی تو وہ ان دمام طرح لوگوں کی بھی change ہوئی تھی جنہوں نے کیا کیا جنہوں نے اس illegal activities میں ان کو کچھ بولا نہیں وہ کیا رہے وہ اس وقت خاموش رہے تو وہ کیا ہوئے وہ بھی اس عذاب کا اتنے ہی کیا ہوئے اتنے ہی مرتقب ہوئے جتنا غلط کام کرنے والے ہوئے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا to speak up for justice and truth before a cruel king is excellent ظالم باشا کی سامنے حق بات کہنا سب سے افضل ہے یہ بات آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بتانی بہت ضروری ہے کہ اسلام میں کیا ہے اسلام میں غیبت کرنا منع ہے اس کی ممانعت ہے اور اس کے اوپر سخت عذاب ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ظالم باشا کی غیبت ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ظالم باشا کی سامنے حق بات کہنا اور اپنی یہ بات اس بات کو نہ سوچنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہمارے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد ہمیں کہاں بھیج دیا جائے گا یا پھر وہ باشا یا وہ حکمران ہمارے ساتھ کیا کرے گا اس کی بات سوچے بغیر کیا کہنا ظالم باشا کی سامنے کوئی حق بات کہنا سچی بات کہنا بھی کیا ہوگا جہاد میں شامل ہوگا شامل ہوگا نفس سے جہاد دینا اچھا اس کو سکولرز نے جہاد اکبر بھی کہا ہے جہاد اکبر کسے کہتے ہیں جہاد اکبر کو تسکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے تسکیہ نفس کا مطلب اپنے نفس کا تسکیہ کرتے رہنا اور اس کو صحیح اور غلط کام کی طرف راغب ہونے سے روکنا اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے اپنے نفس کے اوپر قابو پا دیں گی کوشش کرنا اور اپنے نفس کو بے لگام گھوڑوں کی طرح نہ چھوڑ دینا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط یہ سب کیا ہے یہ ہمانی مرضی ہے اور ہم جو مطلب کے صحیح کام کرنا اور غلط کام کے درمیان ڈیفرنس نہ رکھنا اور کام کرتے چلے جانا اچھا یہ اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے اپنی خواہشات کو پہ کنٹرول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کو لگانا جو اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا اور جس کام کی منافی ہے وہ کام جو کام منع ہے وہ کام نہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے جہاد اکبر ہیلی خواہشات کو سیدھے راستے پر اکنا یا ایک سکون کی طرف یہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ ہم اپنے نفس سے روزانہ کیا کریں جنگ کریں یہ ہمارا نفسی ہے جو ہمیں اپنے کمفرٹ کی طرف اپنے لکجریز کی طرف اپنے آرام و سکون کی طرف راغب کیا رہتا ہے اور جو صحیح کام ہے ان سے کیا کرتا ہے دور رکھتا ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے نفس کو قابو پاتے ہوئے ان تمام طرف چیزوں سے رکنا جس کام کو منع کیا گیا ہے اس کو جہاد بس سیلف کہا گیا ہے یعنی کہ نفس سے جہاد کہا گیا ہے اچھا نفس سے جہاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم کیا کریں ہم روزے رکھیں Beside these types of جہاد ان تمام جہاد کے علاوہ the positive actions insertion undertaking to good and fulfill our duties is also known as جہاد ان تمام جہاد کی types کے علاوہ آپ لوگ تمام طرف اچھے کام کیا کریں یہ بھی کیا ہے یہ بھی جہاد نہیں آتا ہے اس کے علاوہ اپنے فرائض کو سر انجام دینا بھی جہاد ہے ایک مرتبہ حضور اکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے whether alive you answered اور انہوں نے اس بات کی چاہت جاہر کی ان صحابی نے اس بات کی چاہت جاہر کی کہ ان کو کیا کرنا ہے ان کو جہاد کرنا ہے تو حضور اکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں تو اس کے اوپر حضور اکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کرو یعنی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یہ بھی کیا ہے جہاد میں آتا ہے now we are moving towards our last page page number 34 now we are on the page number 34 on the page number 34 you will learn about the principle and the purposes of جہاد کہ اسلام کے اندر جہاد کے لئے حضور اکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول متعین کیے ہیں the first principle is children, women, old people and animals are not to be killed in the war جنگ کے دوران یا جنگ کے اندر وڑھے لوگ خواتین اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے the homes and the harvest of the enemies are not to be set on the fire دشمنوں کی گھر اور ان کی ہارویس یعنی کہ پسلیں انہوں نے جو کھیتی باڑی کی ہے ان کے تمام تر کھیت وغیرہ ان کو کیا کیا جائے ان کو جلایا نہ جائے fruit bearing trees are not to be destroyed وہ تمام تر درف جو کہ پھل دار ہیں جو کہ پھل دیتے ہیں ان کو کیا کیا جائے ان کو تباہ نہ کیا جائے اگر کوئی آپ کے سائٹ کا کوئی جنگ کرنے والا انسان ہے اگر وہ کسی اپوزٹ سائٹ یعنی کہ انیمی دشمن میں سے کسی کو امان دینا چاہے تو اس کو پوری امان دینے کا حق ہے اس صورت میں اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا ایک واقع میں امان دینے کا ذکر کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے اور مکہ میں کیا کیا تھا دار النجوہ میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ قتل کر دیا جائے وہاں پہ دار النجوہ کیا ہے ایک عدالت ہوتی ہے ان کی وہاں پہ یہ حکم نافذ کر دیا گیا تھا اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس یہاں پر آنا تھا مکہ تو انہوں نے ایک ایسے انسان سے متنم بن عدی اس کا نام تھا اور وہ کیا کیا تھا اور وہ بہت اچھا شخص تھا اور اس کی شجاعت میں وہ شخص بہت اچھا تھا اس کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امان کے لئے ان کو چوس کیا تھا ان کو سلک کیا تھا تو ان کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ مکہ واپس آنے کے لئے وہاں پہ کیا ہے دشمن بلکل ریڈی بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو کیا کیا جائے ان کو قتل کر دیں گے تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امان کی درخواست کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی آپ کو امان ہے اور امان وہ اس طریق سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو امان دے دے تو وہ کیا کر سکتا ہے اسے قتل نہیں کر سکتا چاہے وہ دشمنوں کے علاقے میں بھی ہو ابھی اس وقت کا کیا تھا رول تھا تو وہ مطرم مند عدی جو تھے وہ کیا کیا اپنے چھے بیٹوں کو لے کے وہاں تائف گئے تھے اور تائف میں ان کی جو چھے بیٹے تھے اور انہوں وہ پورے عام سے لے سے یعنی کہ وہ ان کے پاس ہتھیاروں سے لے سے ان کے بیٹے اور حضور اکھم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تائف سے مکہ لے کر آئے تھے اور آتے وہ انہوں نے یہی بولا تھا کہ ان کو کیا ہے ہماری امان ہے جس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ان کے اوپر پھر کیا کیا تھا حملہ نہیں کیا تھا تو بلکل اسی طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی آپ کا ساتھی اگر کسی دشمن کو امان دینا چاہے تو ان کو کیا کیا جائے ان کو قتل نہ کیا جائے پھر ان کو قتل نہیں کر سکتے جہاد یہ کیوں کیا جاتا ہے تو فور ڈیفنس ڈیفنس کے لیے دفاع کے لیے جب دشمن حملہ کر دے تو دین اسلام اور ریاست کی محافظ کے لیے ہتھیار اٹھا لیے جائیں فور ڈیفنس ڈیفنس کے لیے فتنے کے خاتمے کے لیے علاقے میں فتنے کے خاتمے کے لیے کیا کیا جائے یہ جہاد کیا جائے تو اسٹیبلش پیس امن کے قائم کے لیے جیسے کوئی انسان دوسری علاقے میں جا کے کیا کرے اپنے وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے جہاد کرے جیسے کہ لیٹس سپوز ایک کنٹری ہے وہ کیا کرے وہ دوسری کنٹری کے اوپر کیا کرتی ہے اگر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں پہ کیا ہے بہت زیادہ انتشار کی کیفیت ہے تو وہ کیا کرے جہاد لوگ کریں تاکہ وہاں پہ کیا ہو وہاں پہ جنگ بندی ہو وہاں پہ جنگ بند ہو جائے امن قائم ہو جائے اور یہاں پہ کس چیز کا حکم ہے یہاں پہ اسلام کو نافذ کرنے کا حکم ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے امن کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا جائے جہاد کیا جائے اچھا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کسی بھی قسم کے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کا یہ اسائیمنٹ ہے آپ لوگوں کا یہاں پہنے کی کہ آپ ایک تالویل ہوتے ہوئے جہاد کس طرح آپ جہاد کر سکتے ہیں یا آپ ٹائپ کون سی جہاد کی ٹائپ آپ یہ کر سکتے ہیں جہاد کی کون سی ٹائپ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں آپ لوگوں کا یہ اسائیمنٹ ہے یا آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کا چھپر نمبر ون کمکلیت ہو جائے which you will get in the content by content okay now we are moving towards our activities describe the concept of جہاد جہاد کی concept کو ڈیفائن کیے جائے آپ نے جہاد کی کون سیٹ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ جہاد جہاد کا لاز کانسے لیا گیا ہے یہ جہاد کیسے کسے ہیں اور آپ لوگوں کو جو بتایا گیا ہے مجاہدی اور شہید وغیرہ یہ تمام تر اس کے اندر آپ کو ڈیفائن کرنا ہے Explain the importance of Jihad in the light of the Holy Quran and Hadith Hadith کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتانا ہے Jihad کی اہمیت Explain in detail the various types of Jihad Jihad کی types آپ لوگوں کو define کرنی ہے As you know کہ آپ لوگوں کے پاس کتنی types ہیں Jihad کی 5 Jihad کی 5 types آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں Which you have learnt just right now Question number 4 What are the principles and purposes of Jihad Jihad کے principal بتائیے And purposes بتائیے کہ کیوں آپ لوگوں نے Jihad کیوں آپ لوگ Jihad کرتے ہیں Isi کے ساتھ آپ لوگوں کا Lecture number 4 complete ہوا You have learnt many things about the Jihad اور آپ لوگوں کی class ہی پر ختم ہوتی ہے بارک اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ